اسلام علیکم جی پاکستان کے اندر جب نائن الیون ہوا یعنی کہ ہمارے ہمسائے میں جب نائن الیون ہوا اور مشرف صاحب جو تھے وہ الٹے ہو کے لیٹ گئے بھش کے سامنے تو پاکستان کے یہ تو ایک اوپر کے لیول کا تھا نا لیڈرشپ کے لیول کا یا حکومت کے جو چلا رہے تھے لیکن گراس روٹ لیول کے اوپر بھی ایک تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی کیا تھی وہ تبدیلی یہ تھی کہ گلی گلی سے اور ہر سڑک سے ہر محلے سے انجیوز ابل آئیں یہ انجیوز جو تھیں یہ ساری اس امریکی پالیسی کی طرف دیکھ رہی تھیں جس کے تحت امریکن نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ دو ہزار تک سال دو ہزار تک یعنی کہ تقریباً ترے پن سال ہم نے پاکستان کے اندر انویسٹ کیا پاکستان کے محکموں اور ڈپارٹمنٹس کے تحت اور وہ یہ سارا کھا جاتے رہے لہٰذا اب ہم براہ راست انویسٹ کریں گے ان کا تجربہ افغانستان کا کے اندر روس کے خلاف جو تھی مجاہدین کا جو جہاد تھا اس کے حوالے سے بھی بڑا واضح تھا کہ کس طرح ہم حکومت پاکستان اور حکومت پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹ کو پیسے یا اسلہ دیتے تھے اور بعد میں پتا چلا کہ جنرل دے پوترا نے پیپسی خرید لی ہے واضح کل بی ایچ وی دیتی ہے ویسے لیکن انیا شگر بتی شگر ملن لے آگئی ہے جنرل دی فیملی ٹھیک ہے اور وہ جو ہے خموش مجاہد ہوتا ہے ٹھیک ہے اور روس اس نے توڑا تھا کتابیں لے کے لوگ جو ہیں وہ اندللہ مجور ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ جو یہ جو سلسلہ ہے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس وقت شروع ہوا لہذا امریکنز نے یہاں پہ انجیوز کی ایک بہت بڑی نسل پیدا کی ایک بہت بڑا کی سکونت ترک کر کے امریکہ منتقل ہو چکے تھے انہوں نے بھی واپس آ کے تو بتایا کہ میرے اببا جی یہاں پہ رہتے تھے تو امی جی یہاں پہ رہتی تھی اور نانا کی قبر یہ ہے اور یہ ہمارا کار ہوتا تھا اب ہم نے ڈی ایچ اے میں دھر لے لیا کرتے کیا ہیں میں جی وہ ایک ایک ایکسٹریمزم ڈسٹنکشن انجیو کا کوئی میں نے قائم کی ہے یہ سارے جو ڈرامے تھے ملکہ خواتین کے اندر اویرنیس اور بچوں کی گوڈنیس اور جناب خاص طور پہ یہ پنجاب کے اندر لاہور کے اندر بھی ہم نے بیٹھ کے دیکھا لیکن جب ہم حیات آباد پشاور کا چکر لگاتے تھے تو وہاں پہ تو ہر گھر سے چار چار پانچ پانچ انجیوز برامت ہوتی تھیں اسلام آباد کے اندر بھی یہ منظر بن گیا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہمارے بیروکریٹ تھے وہ بیروکریٹ صاحب تو سرکاری تنخواہ کٹ رہے تھے لیکن ان کی بیگم صاحبہ نے دو انجیوز کھڑی کر رکھی تھی ان کی بیٹی نے بھی ایک انجیوز مزاق ہی بن گیا یا ٹھیک ہے ایک مزاق سا بن گیا تھا کہ جناب انجیوز 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 یہ انجیوز کیوں کھڑی کی گئی یہ انجیوز اس لیے کھڑی کی گئی کہ امریکنز جو تھے وہ کوئی مہینے کا آہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دس سال کا اگر وہ کہتے ہیں کہ سال کا ہم نے سال دو ہزار ایک سے لے کہ دو ہزار چھے تک وہ کہتے ہیں ہم نے تی تی سرب دیا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس انیس ارب آیا ہے چلو ٹھیک ہے اگر تی سالوں میں اگر تیس ارب روپیہ آیا ہے تو اس سال کا پانچ ارب روپیہ آہ ڈالر جی سال کا سال کا پانچ ارب ڈالر ہو گیا اور پانچ ارب ڈالر میں سے تین سارے تین تو نکال دینا آہ ان کا جن کا کے آہ نام نہیں ہے آہ ان کا نکال نے تین سارے تین سارے تین ارب ڈالر ان کا تھا تو باقی جو ایک ڈیٹھ ارب ڈالر ادھر آنا ہوتا تھا ہم جیسے بلڈی سویلین کی طرف اس کو کیچ کرنے کے لیے یہ امریکہ سے ہی آگے لوگوں نے انجیوز کھڑی کر دی اور جب آپ جاتے تھے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ بتاتے تھے کہ جی ہم بچیوں کی بھالی اور خاصی طور پر ارلی ایج میریج پروینشن کیلئے کام کر رہے ہیں اور ایک میں انجیو میں گیا ادھر لاہور کے اندر اور وہاں پہ ہمارے گھر میں کام کر دے والی لڑکی جو تھی ہوئی بیٹھی اور میں نے وہاں پہ تو اس کو کچھ نہیں کہا جب اگلے دن وہ کام کرنے آئی اور میں نے گھر جا کے پتا کہے تو انہوں نے کہا آج وہ نہیں آئی تو میں نے اسے پوچھا کہ کل تم کہاں تھی میں نے پوچھوایا اس سے اپنی بیگم کے ذریعے براہ راست گفتگو کرنا تو خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا تو بیگم صاحبات کو اس نے بتایا کہ وہ ایک باجی ہیں وہ جو ہیں بلا لیتی ہیں کھانا بھی کھلاتی ہیں بٹھاتی ہیں پھر ہم ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر کچھ لوگ آتے ہیں وہاں پہ وہ گھوم پھر کے چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے اس ایک دن کا دو ازار رفعہ دیتی ہیں تو دیکھئے امریکی جو امداد تھی وہ گراس روٹ لیول تک ایسے پہنچے اور وہ خاتون مائی صاحبہ جو تھیں وہ بڑے ڈیلے قسم کے کپڑے پہن تھی تھیں اور اپنی عمر کے ملکہ ساٹھ پلس خاتون تھی اور بال انہوں نے سرک کیے ہوتے تھے اور وہ ڈیلے کپڑے پہن کے امریکہ اور پاکستان کی دوستی کے اوپر کام کر رہی تھیں کافی زیادہ لمبی چوڑی دیاری لگا کے وہ یہاں سے بھاگی جب دو سو دوزار چھے کے اندر اوبامہ سوار سامنے آئی تو ساری بوش ایٹ وار سامنے آئی تو پتہ چلا کہ ہم تو آر گئے ہیں امریکیوں وہ بہت چلا کہ ہم تو افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائے تو پھر انہوں نے سانو اگل آیا ندیم ہم تو دوزار پانچ میں پہلے بھاگنے کی تیاری کی تھی ہم نے کہ اپنا ہم نہیں جانگل لگے ہیں لگو لگو جانگل لڑتی ہے تسی ٹھیک ہے اور پھر ہم نے پروپے گھنڈا کروایا جس کا ندیم ملک نے رولا پایا کہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بارگی اس ٹیرل ہماری جانگل ہے جو کہ ہماری جنگ نہیں تھی امریکن مو کر دینے ٹھیک ہے حکومت پاکستان اور حکومت پاکستان کی مقتدرہ نے بقاعدہ جنرلسٹوں کو آن بورڈ لے کے یہ پروپے گھنڈا کروایا کہ بارگی اس ٹیرل ہماری جانگل ہے یار مولانا وہ کیا ہیں منور حسن صاحب کو ان کی امارت سر امو کروا دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ کہاں سے ہو گئی ٹھیک ہے یہ سارے پیر زادے خان زادے اسی جنگ کے مجاہدین تھے عام نہیں تھے اللہ کی قسم عام نہیں تھے ہم اس وقت بھی چیخ رہتے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے جس دن امریکن بھاگیں گے آپ برے بسیں گے تو لہٰذا لہٰذا کیا ہوا جی لہٰذا یہ ہوا کہ انجیو نے یہاں پہ وہ جو ایک ڈیڈ ارب ڈالر بچتا تھا عام پاکستان کے لیے ان میں سے مشکل سے انہوں نے کوئی جو ہے کچھ پیسے چھوڑے ہوں گے باقی سارے وہ کڑمچو کر کے واپس امریک کا ہی پہنچ گے یہ منظر نامہ مجھے کیوں یاد آیا یہ منظر نامہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ یہی سین یہی فلم شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ یہی گسی پیٹی فلم شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ گیوہ کلر وہ جو ہے وہ آج کل افغانستان میں چلائی جا رہی ہے افغانستان کے اندر آپ دنیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں الحمدللہ دنیا کا کسی میڈیا کے اوپر افغانستان کے ریلیٹڈ کوئی چیز چلی ہے آپ کے بھائی نے جا کے دیکھ ہی ضرور ہے ایک دفعہ اور وہ افغانستان کے تلو سے شروع ہو جاؤ اور فرانس ٹونٹی فور تک اور اسٹریلیا کا وہ سارا اور یہ اے بی سی اور یہ وہ سارا میں آج کل چوبیس میں سے بائیس گھنٹے کے ہی کام کر رہا ہوں کو جہاں پہ کوئی چیز وہ چلا رہے ہیں وہ میں دیکھتا ضرور ہوں جا کے وہ الگ بات ہے کہ میں اوپن کرتا ہوں تو بہت جلتا ہوں اے نے بھی رائٹر دائی فیڈ لے آیا چلو اگے چلو اے نے بھی بکواس کرنی رائٹر نیوز جنسی سے فوٹیج اور ویڈیو چڑھا کے ہر کوئی کر رہا ہے اور میں ان کو فالو کر رہا ہوں تو ڈراما جو ہے وہ وہی جو پاکستان کے اندر دو ہزار چھے کے اندر چھے ساتھ کے اندر فلم آیا گیا تھا کہ وہ سارے وہ ایک ساتھ یا چودری ہوتی تھی وہ اس کو تو منیسٹر لگا دیا تھا یہ پردیز علائی نے پنجاب کے اندر ایجوکیشن کا تو اسے بتایا گیا کہ منیسٹر نہیں لگائی جا سکتی تو پھر وہ ایڈوائزر تھی پاور آف منیسٹر ٹھیک ہے انٹرویو کی ہے اس کے کئی دفعہ وہ اس کے بعد نظر نہیں آئی دو ہزار چھے کے بعد حالانکہ اس کو چودری صاحبان جو تھے انہوں نے بہت کا آوات تھا صرف سیٹوں پہ اس کو ایم پی اے بھی بنوا دیا تھا ڈول نیشنل انٹی کے باوجود ٹھیک ہے لیکن آہ وہ سادیہ چودری صاحبہ پھر واپس نہ آئیں ٹھیک تو اسی طرح کے وہاں کے جو ایمن ایز ہیں اس وقت وہاں کی جو شورہ ہے اس کے جو ممبران ہیں ان کا اگر جا کے آپ پھولیں حدود دربہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی طرح کے وارداتی ہے جو ہیں وہاں پہ وہاں کی پارلیمنٹ میں بھی گھسے ہوئے ہیں اس لیے یہ جو پاکستان کے خلاف بکواسیات اور پروپیگنڈا جات اور آپ کو اور مجھے گالی اور پنجابی کو گالی یہ جو دستور ہے یہ ادھر سے زیادہ چلتا ہے کیوں بھلا بھئی ان کی تیاری مرتی ہے نہیں ہے ان کی رزق پہ لات مچتی ہے نا جو مفتی میں ان کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ جناب اس وقت وہاں پہ وہاں سے اس وقت اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ افغان نیاد امریکی یا یورپی شہری بھاگ رہے ہیں جو اس طرح کے کام کرنے کے لیے وہاں پہ نازل ہوئے ہوئے تھے باقی عام آدمی کو تو کوئی امریکی امبیسی میں نہیں گھنے دیتا فرنچ امبیسی میں نہیں گھنے دیتا یورپین یونین کے پاس نہیں پھٹکنے دیتا کیا بات کرتے ہیں آپ عام آدمی نے افغانستان میں ویسے ہی بھوگتنا ہے اس وقت جو میڈیا کے اور یہ لوگ جو ہوتے انجیوز آپ کو پتا یہ میڈیا کے لیے بہت کچھ خرچ کر سکتے ہیں میڈیا کے اوپر سپینڈنگ کر سکتے ہیں تو لہٰذا ان کا مسئلہ اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جو تھے ان کے ترجمان جو تھے ان کے چوکی دار جو تھے ان کے محافظ جو تھے ان کے معاونین جو تھے جو جب یہ تین تین ماہ کے لیے واپس اپنے وطنوں میں جاتے تھے امریکہ میں یا یورپ میں تو ان کی غیر موجودگی میں وہ یہ ان کا ڈراما تھا جو ان کی فلم تھی اس کو چلایا کرتے تھے وہ لوگ جو ہیں آہ وہ آہ پریشان ہیں اس وقت جس بھی آہ افغان آہ جنرلسٹ کو لیا جاتا ہے اور خاص طور پر میں نون پشتون جنرلسٹ کو ضرور سنتا ہوں وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا پیسہ آیا ہے اتنا پیسہ آیا ہے آپ دکھائیے وہ افغانستان میں لگا کہاں ہیں آپ نے جو سکول بنائے تھے وہ کہاں ہیں وہ مولوی کا مدرسہ کہاں ہیں میں سامنے وہ اپنی بیوی کے ذریعے لڑکیوں کو بھی قرآن پڑھا رہا ہے اور لڑکوں کو خود بیٹھ کے پڑھا رہا ہے جو مسجد میں پڑھا رہا ہے آپ نے جو اتنے خرب ہا ڈالر لیے ہیں امریکہ سے تو وہ کہاں ہیں یہ اس وقت اس کا کوئی وہ طالبان کا ہم ہی نہیں ہے وہ طالبان کا مخالف ہے وہ ان کے اوپر شدید تنقید کرتا ہے لیکن ایک بات وہ آخر میں ضرور پوچھتا ہے کہ اتنا پیسہ آیا تو وہ جا گیا کہاں ہے وہ یہاں گیا ہے یہ جو افغانی نیاد امریکن وہاں پہ بیٹے تھے تو جس طرح وہ واپس نازل ہوئے اور واپس نازل ہو کے ان بیس سالوں کے اندر انہوں نے جس طرح پیسے آ رہے تھے یورپین یونین سے لگ آ رہے تھے امریکہ سے لگ آ رہے تھے ملہ نیٹو سے آ رہے تھے نا سارے مل مل آ کے انہوں نے وہ ٹکا کے لوٹے ہیں اور ہمارے ہاں تو پھر بھی آہ کوئی تھوڑا سا خرچہ زیادہ ہوتا تھا چونکہ لاہور اسلام آباد پشاور یات آباد کرائے بہت زیادہ تھے افغانستان میں تو انہوں نے بہت ہی سستے لوٹ آئے ٹھیک ہے تو یہ ان لوگوں کی اس وقت کی آہیں اور بکائیں جو ہیں وہ آپ کو ٹی وی پہ ڈومینیٹ کرتی نظر آئیں گی ان کو فیس ویلیو پہ نہ لی جے گا انڈیا اور انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ مختلف میڈیا آٹلیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اگر طالبان ہمارا یہ ویلاغ سنتے ہیں تو وہ آئندہ انٹریکشن کے اندر یہ بات فرنٹ پہ رکھیں نہ اس وقت طالبان کے خلاف جو ہے وہ بغض پھونک رہا ہے امریکن نہ یورپین نہ بریٹش وہ میڈیا آٹلیٹ جیسے ڈی 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 ہو ہو گیا وہ میڈیا آٹلیٹ جہاں کے اوپر کانٹینٹ کا کنٹرول جو ہے وہ انڈینز کو حاصل ہے سب سے زیادہ بغض جو ہے طالبان کے خلاف اور ساتھ میں پاکستان کو نتھی کر کے وہ پھونک رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر پاکستان پاکستانی جنرلسٹ بھی جاتے ہیں ان انٹرنیشنل داروں میں کام کرنے کے لیے لیکن پاکستان کے اندر پاکستان کے ایک میک میں نہیں ان کو سمیش کر دیا سب سے زیادہ اگر ان کو شام کو سونے سے پہلے اور کوئی اسائنمنٹ نہ ملے تو وہ آہ حامد میر کے خلاف ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا دیتے ہیں کہ آئی دی دیاری کے لگ دیں ٹھیک ہے پاکستان کے جنرلسٹ جو پاکستان سے کہہ لیں پاکستان سے بڑا تو خیر کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر موجود صحافت سے بڑے ہو گئے تھے اور بڑے ہو کہ انہیں انٹرنیشنل میڈیا میں جانا تھا ان کو آپ کے اور میرے پسندیدہ اور فیورٹ ادارے نے تباہ و برباد کر دیا اور اس کے نتیجے اور اس کے بعد ان کو تباہ کرنے کے بعد اور ان کی ٹانگیں کھینچنے کے بعد ان کی کردار کشی کے بعد ان کی فیملی کے اوپر حملوں کے بعد انہوں نے پیدا کیا کیا صدیق جان اللہ آپ کو آسانی اتا کرے بچ کے رہیے جو اس وقت میڈیا کے حوالے سے گمرائی پھیلائی جا رہی ہے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی اور پاکستانی میڈیا کے اندر بھی اس سے بچ کے رہیے گا اللہ آپ کو آسانی اتا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے